بسم اللہ الرحمن الرحیم جن بیماریوں کے اوپر میں مختصرن ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ان بیماریوں کا تعلق ڈائیجیسٹیو سسٹم سے ہے یعنی کہ حاسمے کے سرشتے سے ان بیماریوں کی واپس دگی ہے اور میں سپرفیشلی طور پر آپ کی خدمت میں ان بیماریوں کے اوپر روشنیں ڈالوں گا تاکہ آپ کی ممکن حد تک جانکاری میں اضافہ ہو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو میری گزارش رہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ہر ویڈیو کو اول تا آخر ملاحظہ فرمائیں اور اپنے قیمتی کمنٹس میں مجھے گائیڈ کریں کہ یہ میری جو جانکاری ہے ہتل وصر اپنی جو اللہ تعالی نے مجھے جتنی بھی جانکاری عطا فرمائی ہے اس کے حساب سے جو میں آپ کی خدمت میں جانکاری پیش کر رہا ہوں وہ آپ کو کیسے لگ رہی ہے وہ اپنے کمنٹس میں ان کے اوپر سرور روشنی فرمائیں آج diseases of digestive system یعنی کہ ہاسمے کے سسٹم یا سرشتے کی بیماریوں کے اوپر موٹی طرح پر میں روشنی ڈالوں گا کچھ پرابلمز جو ہرڈ پرنس کے پرابلمز وغیرہ ہوتے ہیں مادے کی خرابی کے جو پرابلمز یا مسئل و مسائل ہوتے ہیں ہاسمے کی disturbances جو پیدا ہوتی ہے وہ کچھ ایسے وجوہات ہوتے ہیں یا کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے مسئل و مسائل پیدا ہوتے ہیں جن میں سے خدا نہ کوستہ اگر کوئی کینسر ہو اس وجہ سے کوئی irritable bowel syndrome جس کو ائی بی ایس وغیرہ کہا چاہتا ہے وہ بیماری ہو وہ بھی سبب بن سکتا ہے مادے کی یا نظام ہاسمے ہاسمے کی بیماری کا اور اس کے علاوہ جو ہے لیکٹوس انٹالرنس یعنی کہ شگر کی ٹالریشن لیول جو ہے وہ کم ہو یعنی ٹالریٹیڈ نہ ہو پائے باڈی کے اندر جسم کے اندر اور اس کے علاوہ کولیسسٹائٹس ہے کولینجائٹس ہے پینکریہ ٹائٹس وغیرہ جو ہوتا ہے تو ان چیزوں میں ہاسمے پر اثر ہوتا ہے اور انل فشر ہے یعنی کہ انل کنال جو ہے یعنی کہ سٹول پاس کرنے والی جو جگہ ہے وہاں پر ایک فشر یا زخم ہو جاتا ہے جس کو انل فشر کہا جاتا ہے ہو کے بواسیر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہاسمے میں پیدا ہوتی ہے یا پروکٹیٹائٹس ہے اور ریکٹل پرولیف وغیرہ جو ہوتا ہے یعنی کہ ریکٹم کا جو سائز ہے اس میں جو پرولیف جو ہے گروت پیدا ہوتی ہے ان سب وجوہات کی وجہ سے ہاسمے پر کافی اثر پڑتا ہے نمبر ون ہے جڑ یا جس کو کہتے ہیں ہم گیسٹو ایسو فیجل ڈیزیز ریفلکس ڈیزیز گیسٹو ایسو فیجل ریفلکس ڈیزیز جس کو جڑ کہا جاتا ہے اگر آپ کو ہرڈ برن ہو ایسیڈ ریفلکس وغیرہ پیدا ہو اور ان میں اتنی زیادت ہی پیدا ہو کہ ہفتے کے اندر مور دین تری ٹائمز یعنی تین بار سے زیادہ آپ کو یہ کمپلین ہفتے کے اندر اندر پیدا ہو تو یہ ہے آپ کی جو ہے جڑ کی کنڈیشن یعنی کیس ایسو فیجل ریفلکس ڈیزیز ہے جس بجے سے یہ کمپلین آپ کے میدے کے اندر یا پیٹ کے اندر پیدا ہوتی ہے اس میں جو ہے جو فوڈ ہے جو مو کرتا ہے ایسو فیجل جو ہے مو کرتا ہے فوڈ کو ڈاون ڈور سٹمک سٹمک کی طرف اور اس میں جو ہے رنگ آف مسل ہوتی ہے لور اس فیجل بنتی ہے جس کو الی اس کہتے ہیں یعنی کہ لور اس فیجل اس فیجل کے اندر ایک رنگ ہوتی ہے جو کنیکٹ ہوتی ہے اس ٹمک کو کرتی ہے وہ اس فیگس کے ساتھ تو جو رنگ ہوتی ہے وہ جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک ویک ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے جو ایسیڈیٹی ہے یا جو گیسیس جو میٹرز وغیر ہیں وہ ان گیسیس میٹرز کو بیک اپ کرتی ہے اس فیگس کی طرف یعنی کہ وہ واپس بھیجتی ہے اس فیگس کی ہرڈ برن ہوتا ہے یعنی کہ میدے کے اندر جلن ہوتی ہے میدے میں کھانا کھانے کے بد دشواری اور تکلیف ہوتی ہے تو یہ جو ہے ایک سیریس کنڈیشن ہے جو اس فیگس کو دیمیج کر سکتی ہے تو جڈ کی جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا لائف اسٹائل جو ہے وہ چینج کریں یعنی جس طرح آپ زندگی بتا رہے ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں آپ خصوصا جو آپ کا جو ایٹنگ ہیبیٹس وغیر ہیں ان کو آپ ریویو کریں اور دیکھیں کہ روز مرہ کے حساب سے میں کون کون سے خانے کھاتا ہوں اور ان خانوں کے اوپر کون کون سی چیزیں وغیرہ استعمال کرتا ہوں اور یہ بھی کتنی مقدار میں کھانا کھانا کھاتا ہوں لنچ کتنے مقدار کے خانے کی میں کرتا ہوں ان چیزوں کا آپ معاہز نہ کریں اور آپ اپنے آپ کا جو ہے وہ آپ اگزیمین کریں اپنی طبیعت کو اور پھر اس لائف اسٹائل میں تھوڑی سی چینجنگ آپ کریں اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ میرا کام روزانہ کے حساب سے کون کون سائے اگر بیٹنے کا کام ہے صرف جیر کے اوپر سارے دن بیٹھے رہتے ہیں کوئی آفیس کا یا آدھے گھنٹے تک آپ ایکسرسائز وغیرہ کریں یا اپنے اسٹائل کو اس طرح آپ چینج کریں اگر چیئر پر بیٹھ کر کام کرنے کا سارا دن آپ کو موقع ہوتا ہے تو اپنے اس کام میں تبدیلی لائیں کچھ بیٹھیں کچھ اٹھ کر کام کر کھڑے ہو کر کام کریں کیونکہ آپ کی جو انرجی یا کیلریز زیادہ جو باڈی کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ برن ہوں کچھ کمی فیٹ وغیرہ میں واقع ہو تاکہ یہ جو جڑ جو آپ کی طبیعت میں واقع ہوتے ہیں ان میں کافی تبدیلی آئے اور آپ جو خانہ ہے وہ کم مقدار میں کھایا کریں ان چیزوں سے جڑ میں کافی فائدہ واقع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا جو کاز ہے وہ پیپٹیکل سر ڈیزیز جس کو پی یو ڈی کہتے ہیں پی یو ڈی پیپٹیکل سر ڈیزیز گیس ٹرائٹس یعنی مادے کے اوپر ورم ہوتی ہے سوجن ہوتی ہے اور پی یو ڈی جو ہے وہ جو لائننگ آف اسٹمک ہوتی ہے یعنی اسٹمک کی جو لائننگ ہے اس میں انفلمیشن ہوتی ہے اس کے اندر سویلنگ ہوتی ہے انٹیسٹین کی لائننگ میں سویلنگ ہوتی ہے سوجن وغیر ہو جاتی ہے اور یہ جو پی یو دی میں سفر کرتے ہیں یعنی اسٹرائٹس میں سفر کرتے ہیں اور ان کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے بیکٹیر انفیکشن جس کو ہم دیوڈینل السر کہتے ہیں جس میں بیکٹیریا خصوصی طور پر ہیلی کو بیکٹیرہ ایچ پائلوری جس کو کہتے ہیں ہیلی کو بیکٹر وہ گیسٹریکل سر ہے یا جس کو گیسٹرائٹس وغیرہ کہا جاتا ہے یعنی اسٹرمکی لائننگ کی سویلنگ یا انفیلمیشن وغیرہ ہوتی ہے اگر جو ڈیوڈینل السر ہے یا جو بھی پی او ڈی ہیں دونوں ہی اقسام جو گیسٹریکل سر ہو یا ڈیوڈینل السر ہو ان کے کافی کازز ہوتے ہیں گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہیں پیدا 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 مارکیٹ بنائی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ منگوا کر ہم کھاتے ہیں تو ان کی چیزوں کے کھانے کی وجہ سے بھی یہ پی یو ڈی یعنی پیپٹیک آلسر ڈیزیز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جوڑوں کے اندر درد ہو تو ان درد کو کم کرنے کی جو پیدا وغیرہ ڈرکس وغیرہ آپ کھاتے ہیں جس کو NSAID کہتے ہیں نان اسٹیروائٹ انٹی انفلیمیٹری ڈرکس جو ہیں جس میں سوڈیم ہے ان کا ایکس یوزیج کی وجہ سے زیادہ ان پرادرٹس کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی مہدے کے اندر سخم ہوتا ہے جس کو پیپٹیک آلسر ڈیزیز وغیرہ کہا جاتا ہے تو ان چیزوں کے اوپر اگر آپ میں ڈیوڈینل آلسر ہو یعنی بیکٹیری انفیکشن انوال ہو اور آپ کی ایج پائلوری جو ہم بلڈ سے لیتے ہیں ٹیسٹ اس کی وہ پازیٹو آئے تو اس کنڈیشن میں ہمیں انٹی بائیوٹک کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور انٹی بائیوٹک کے کافی جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کنڈیشن میں کچھ اور چیزیں بھی پازول آتا ہے پینٹا پازول آتا ہے لانسو پازول آتا ہے تو ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہم اٹھائیں گے اور وہ جو ہیں جیسے کہ رائز ایک نیکزم ہے لوس ایک پازول میں آتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایک اگر ٹونٹی ایم جی کا کسول اپ پیٹ پر وہ دیں یعنی جس میں بیکٹی ریل انفیکشن انوال ہو اور اس کے ساتھ ہم میٹرون آیڈازول رکھتے ہیں ایک رجم یہ ہے فیلیجل ایم جی ون بی یعنی ٹوڑلے اولی ایک ٹیبلٹ صبح ایک شام اور کلیری تھرومائیسن میکرو لائٹس میں وہ یوز کرتے ہیں یعنی کہ کلیری تھرومائیسن کا ڈوز جو ہے اکارڈنگ ٹو سی وی اٹی ہم رکھتے ہیں ٹو فیفٹی ایم جی بی ڈی رکھتے ہیں یا فائی ہنڈ بی ڈی رکھتے ہیں اور یہ جو رجم ہے اس میں اس کے ساتھ کوئی ایک اچھا سا بھی رکھتے ہیں سسپنشن میں تو اس رجم کو ہم 15 days تک استعمال کرتے ہیں اور 15 days کے بعد دوائی نکال دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کوئی اومی پرازول یا لائٹ کوئی ایسی کوئی ڈرگ پروٹان پمپ بیٹر یا فیموٹی وغیرہ میں رکھتے ہیں جو رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اومی پرازول بھی رکھتے ہیں لیکن کلی اومی اومی پر اومی 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 بی ڈی یہ بھی ایک ریجم ہوتا ہے جو ہم ڈیوڈینل آلسر میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے ایک کنڈیشن ایسی بھی ہوتی ہے ڈائیجیس سسٹم میں ایک ڈیفیکٹ یا ایک ڈیزیز ایسی بھی ہوتی ہے جس کو اس ٹمک فلو کہا جاتا ہے اس کو اس کا دوسرا نام ہے گیسٹرو انٹرائٹس تو وہ بھی انفیکشن ہوتا ہے اس ٹمک کے اپر پارٹ سمال انٹیسٹین میں اور اس ٹمک کے اپر پارٹ میں وہ انفیکشن ہوتا ہے اور اس کے کامن سائنٹمز جو ہیں وہ ڈائیریا یعنی دست الٹی وومیٹنگ ہوتی ہے اس دیکھیں اندر درد ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ کاز کرتے ہیں یہ ہوتا ہے وائرل انفیکشن اس میں روٹا وائرس اور دوسرا ہے نورو وائرس یہ دو اقسام ہیں وائرس کے روٹا وائرس اور نورو وائرس یہ انوال ہوتے ہیں گیسٹرو انٹرائٹس میں اور اس کی وجہ ہے جو ہے فری کوئنٹ ڈائریا اسوسی ایٹیڈ وومیٹنگ یعنی موشن اور الٹی ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور یہ ڈائریا جو ہیں یہ ملین ساف پیپل کو افیٹ کرتے ہیں اور خصوصاً یہ گیسٹرو انٹرائٹس کی گیسٹرو ہوتی ہے یہ گرمیوں کی سیزن میں زیادہ ہوتی ہے سرجیوں کے حساب سے اور اس کے علاوہ جیسے پہلے بھی میں نے گزارش کی ہیم رائٹس جو ہیں بواسیر وغیرہ جو ہے وہ بھی کامن ہوتا ہے تقریباً 75% پیپل آف اوڈر ایج تین فارڈی فائی یر یعنی فارڈی فائی یر سے اوپر والے تقریباً 75% جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ ہیم رائٹس کی کمپلین ہوتی ہے بواسیر کی کمپلین ہوتی ہے اور خصوصی طور پر ان لوگوں میں زیادہ بواسیر کے چانسز ہوتے ہیں جن کا بیٹنے کا کام ہوتا ہے سارا دن جو چیئر کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں ان کی ہاں پائل یا بواسیر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اس کمپیٹو ان لوگوں میں جو گھومتے پرتے ہیں جو موبولائز رکھتے ہیں اپنے جسم کو ان سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈائریا کی وجہ سے ہم رائٹس کی وجہ سے کانسٹی پیشن ہوتی ہے یا کانسٹی پیشن کی وجہ سے بھی کانسٹی پیشن ہو تو اس میں بھی ہیمرائٹس وغیر ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں بھی بواسیر کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کو یہ بواسیر یا ہیمرائٹس بن جائیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ فائبر کا استعمال زیادہ کریں میٹ کی جگہ پر آپ ویجی ٹابلز پہ انحصار زیادہ کریں کیونکہ وہ جو ویجی ٹابلز ہیں وہ ریچین فائبر ہیں ان میں فائبر پڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسپگول کا جو ہے وہ استعمال زیادہ کریں کیونکہ اسپگول میں بھی ایک فائبر ہے اور وہ فائبر جو ہے وہ کانسٹی پیشن کو رکھتا ہے اور کانسٹی پیشن کی کمی کی وجہ سے ہیم رائٹس میں اتنا زیادہ درد بھی نہیں ہوتا اور ان کی سائز بڑھتی بھی نہیں آئے وہ اپنے کنٹرول میں رہتے ہیں اس کے ساتھ ہم لیکزیٹی وغیرہ بھی رکھتے ہیں لیکٹیول لوز گروپ میں ہم کوئی اینل حساب پر کوئی کریم وغیرہ بھی دیتے ہیں اور اس سے بھی کافی سپاس ٹریز ہیں کریم وغیرہ ہیں وہ بھی دیتے ہیں اس سے بھی کافی ہیلپ ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیشن کو انکریج کرنا چاہیے کہ وام بات لے وہ کوئی گرم پانی وغیرہ ہو اس کے اندر تھوڑا سا بیٹھے تاکہ اس سے بھی اس کی کمپلینٹس وغیرہ ہیں اس میں کافی افاقہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیٹ کی اور بھی تکلیف ہے جس کو ڈائی ورٹیکی کولر ڈیزیز وغیرہ کہا جاتا ہے ڈائی ورٹیکی کولر ڈیزیز کو ڈائی ورٹی کیلو سس بھی کہا جاتا ہے یعنی سمال پاؤچیز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اس کو لان کے وال میں یعنی کو لان کا جو میمبرین ہے یا جو وال ہے اس میں پاؤچیز بن جاتے ہیں اور اس میں سوئلنگ وغیرہ پیدا ہوتی ہے اور یہ جو پرابلم ہوتا ہے تقریبا 60 years to 80 years کے age والے لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور اس وجہ سے constipation بھی ہوتی ہے پلوٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے پین بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ہے کولان کی کینسر کرنے کا کاز بھی بن سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے وہ ہے گال اسٹون کی وجہ سے کو لی سیسٹیٹ ہوتا ہے کو لی سیسٹائٹ اس یعنی کہ گال بلیڈر کی سوئلنگ ہوتی ہے اور پھر اس میں بھی پین ہوتا ہے خصوصی طور پر رائٹ اپر سائٹ آف دا چیز ریڈی اٹ بیک سائٹ آف دا چیز یعنی کہ وہ پین فیلتا ہے پیچھے کی طرف بھی جاتا ہے اور پین سیوئر ٹائپ آف پین ہوتا ہے جس میں عمومی طور پر کسی بھی پین کلر ٹیبلیٹ وغیرہ سے اتنا زیادہ ریلیف نہیں ملتا اور وہ پیشنٹ جو ہے کسی نہ کسی پین کلر انجیکشن کی طرف بھوک جو ہے وہ نہیں لگتی بلکل وہ کافی مومیٹنگ بھی پیدا ہوتی ہے اور ییلو کلر آف دا یعنی کہ چمڑی کا جو کلر ہے وہ ییلو پیل ہو جاتا ہے آنکھوں میں بھی پیلنے سا جاتی ہے ییلو آنکھیں بھی ہو جاتی ہیں تو اس کنڈیشن میں کبھی کبار جو ہے وہ اسٹون ڈکٹ کے اندر بھا جاتی ہے اور اس وجہ سے لیور جو ہے کمکرومائز ہو سکتا ہے لیور کے جو انسائم ہیں وہ نارم لیول سے اوپر بڑھ جاتی ہیں اور پھر اس وجہ سے کافی تکالیف پیدا ہوتی ہیں اور اس کا جو علاج ہے وہ آپریشن ہے لیپروسکوپی کے ذریعے جو ہے وہ سرجری کروائی جاتی ہے تو یہ آج میں نے جو سوچا کہ ایک ایسی ویڈیو میں بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں جس میں سب جو بھی میدے کی بیماریاں وگی رہیں ان کے اوپر سرسری طور پر میں نظر ڈالوں اور اس حساب پرابلمز میں اور بھی زیادہ سختی پیدا ہو سی ویڈی پیدا ہو تو پھر آپ اپنے کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اپنی طبیعت کے انویسٹیگیٹ وغیرہ کروائیں اور انویسٹیگیشن کے ذریعے آپ پھر فردر اپنا علاج لیں اپنے اور اپنے بچوں کا گا تب تک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ